السلام علیکم ویوارد ہماری آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم ٹاپک کے بارے میں ہے اس لئے اس ویڈیو کو لاست تک دیکھیں اور اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ میں کریں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تمام کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور سائیکلالوجسٹ کی اکثریت مختلف ذہنی مسائل کے حل کے لیے مختلف انٹی ڈیپریشنٹ گولیاں مثال کے طور پر زینیکس نیوزیم سیمبرو اور دوسری نیمد لانے والی اور انٹی ڈیپریشن ادویات استعمال کر رہے ہیں جن کے بہت سارے فوائد کے ساتھ بہت سارے نقصانات بھی ہیں آج میں آپ کو پاکستان کے نمبر ون دیسی کمنی ہمدرد کی ایک ایسی پروڈکٹ کے بارے میں آگاہی دے رہا ہوں جو نہ صرف نیند لانے کے لیے بہترین ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دماغ کی کمزوری حافظے کی کمی بے خوابی ذہنی انتشار اور آسابی دباؤ کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں اور اس کے ساتھ جو سب سے اچھی بات ہے کہ دوسری ادویات کی طرح اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس انتہائی کام ہیں لیکن اگر اسے صحیح مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس پروڈکٹس کے سائیڈ ایفیکٹس سامنے نہیں آتے لیکن اگر پروڈکٹس اس پروڈکٹس کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اور جہاں تک ہمدرد کمنی کی بات ہے تو یہ پاکستان کا قابل فخر برانڈ ہے اپنے آسابی تناؤں کو ختم کرنے جسم اور دماغ دونوں کو تقویت دینے کے لیے سومینہ کا استعمال انتہائی بہترین ریزارٹ دیتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اگر بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو اس کے دو چمچ دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں اور اگر ذہنی انتشار کی صورت ہو تو دو چمچ صبح اور دو چمچ شام پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں ویسے زیادہ بہتر ہیں دودھ کے ساتھ کیونکہ دودھ کے اپنے بھی فوائد ہوتے ہیں ویسے بھی پاکستان، انڈیا اور ایشیا میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق اس ڈپریشن بھری زندگی میں ہر انسان عمر کے کسی نہ کسی حصے میں شدید پریشان اور آسابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی اس سومینہ کا استعمال انتہائی بہترین ہے اگر آپ کا کوئی عزیز یا آپ نشعور عدویات کے عادی ہیں تو جتنی جلدی ممکن ہو ان عدویات کو چھوڑ دیں لیکن ایک طریقے کے ساتھ کیونکہ ان عدویات کو چھوڑنا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ نشعور عدویات کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ نشعور عدویات اور خاص طور پر ٹیبلٹس کے انتہائی سخت نقصانات ہیں اور انجیکشن اللہ بچائے ان سے تو ان تمام افراد کو اگر آپ کا کوئی قریبی ہے یا آپ خود ہیں ان کو یہ مشورہ دیں کہ وہ سومینہ کو استعمال کریں کیونکہ یہ پیور ہربل ہیں اس لئے اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں اور اس کا استعمال بھی انتہائی آسان ہیں اور اس کے استعمال سے کچھ عرصے بعد انتہائی بہترین ریزارٹ سامنے آتے ہیں موسیقی